حسنہ جو کہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا شوہر ایک معمولی سا دکاندار ہوتا ہے اچانک ایک دن حسنہ کی خوشی کی کوئی انتہار نہیں رہتی کیونکہ اس کے پانچ پانچ کروڑ کے دو پرائز بارڈ نکل آتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر سے یہی کہتی ہے کہ میرے اب سارے خواب پورے ہو جائیں گے میں اچھے اچھے کپڑے خریدوں گی بہت سا زیور خریدوں گی اور بہت آلیشان بنگلے میں رہوں گی اور پھر وہ لوگ اپنا سٹیٹس بلکل بدل لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں اور حسنہ کا انداز توڑ طریقے اور بولنے کا انداز سب کچھ بدل جاتا ہے اب وہ اپنے غریب رشتداروں سے شدید نفرت کرنے لگتی ہے اور ان سے بلکل میل جول بند کر دیتی ہے یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی کے گھر آنا جانا بھی اس نے بند کر دیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بھائی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھر آ سکے اس کے جو شوہر کی بہن ہے آئیشہ وہ پھر بھی اپنے بھائی کی محبت میں اکثر یہاں پر آ جاتی ہے اور حسنہ ان کے ساتھ بہتی رونڈی تو پیش آتی ہے ان کو اکثر باتیں سناتی رہتی ہے تاکہ نہ تو وہ یہاں پر آئیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں لیکن آئیشہ اپنے بھائی کی محبت میں پھر بھی یہاں پر آ جاتی ہے اور حسنہ کچھ شوہر ہے وہ بھی اپنی بیوی کے اس رویے پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی بیوی کا یہ غرور اور یہ تقبر کس طریقے سے ٹوٹے گا حسنہ کی بیٹی سبا بھی اپنی ماں کے اس طرح کے بیہیوئر پر کافی زیادہ پریشان اور افسردہ ہوتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ کاش ہمارا پرائز بارڈ نہ نکل داتو امی کی یہ حالت نہ ہوتی لیکن حسنہ اپنے غرور اور تقبر میں اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی پھر ایک دن اچانک آئیشہ آتی ہے حسنہ کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ میری بیٹی شر جینا کا بہت اچھی جگہ رشتہ تیہ ہو گیا ہے حسنہ یہی کہتی ہے کہ اس کا رشتہ کسی معمولی جگہ ہی ہوا ہوگا کیونکہ وہ لوگ غریب ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امیر فیملی جو ہے وہ غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ رشتہ تیہ کرے لیکن اس کا شہر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں اور پھر جب شر جینا کی منگنی ہوتی ہے تو حسنہ اور اس کی بیٹی سبا اور حسنہ کا شہر جو ہے وہ جاتے ہیں منگنی میں شرکت کرنے کے لیے حسنہ تو کافی خوش کر جاتی ہے کہ یقینا کوئی غریب سی فیملی ہی ہوگی جہاں پر شر جینا کا رشتہ تہہ ہو رہا ہے لیکن جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ شر جینا کا رشتہ واقعی بہت ہی مالدار قسم کے بزنسمن لوگوں میں ہو رہا ہوتا ہے حسنہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں گھر آتی ہے اور اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ یہاں سے جاتے وقت تو تم کافی خوش تھی اور اب تمہارے یہ تیور کیا بتا رہی ہیں تمہیں ایسا کیوں اتنا زیادہ جیلس ہو رہی ہے اور اتنا زیادہ حسد کر رہی ہو لیکن حسنہ جو ہے وہ اپنے حسد کی حاق میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طریقے سے شر جینا کا یہ رشتہ ختم کرا دیا جائے اور پھر اس کے اس مشکل کا حل نکل آتا ہے جب اس کی جو ملازمہ ہے وہ آ کر اسے بتاتی ہے کہ اس کی بہن شر جینا کے ہونے والے سسرالیوں میں نکرانی ہے اور وہاں پر کام کرتی ہے حسنہ کو امید کی گرہ نظر آتی ہے اور وہ اپنی ملازمہ سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام میں کروں گی لیکن تمہیں میرا اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ شر جینا کے ہونے والے سسرالیوں میں جا کر شر جینا کو تم نے بدنام کرنا ہے اس کے کردار پر بات کرنی ہے ملازمہ جو ہے وہ حسنہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے شر جینا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور شر جینا کی ماں کافی زیادہ روتی دھوتی ہے اور حسنہ کا شوہر جو ہے وہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے اور حسنہ کو آ کر بتاتا ہے کہ کسی نے شر جینا کے اس اسرالیوں میں شر جینا کی بد کرداری کی بات کی ہے اور اس پر بہت بہت تان لگایا ہے حسنہ جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس بات پر یہ اچھا ہے شر جینا کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اس کے بعد حسنہ کی اپنی بیٹی سوا کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے کیونکہ حسنہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ بہت ہی اچھے جگہ پر تیہ ہو اور ایسا ہی ہوتا ہے حسنہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر حسنہ کی بیٹی سوا کی برات کا دن آ جاتا ہے ایسے میں آئیشہ بھی شرکت کرتی ہے برات میں اور حسنہ پھر اپنی ند پر تنز ہوتانے کے دیر جو ہے وہ چلاتی رہتی ہے اچانک آ کر حسنہ کا شہر بتاتا ہے کہ برات نہیں آ رہی کیونکہ جہاں پر سوا کا رشتہ تیہ ہو رہا تھا وہ لوگ فراؤڈ نکلے ہیں انہوں نے جو بنگلہ دیا ہوا تھا وہ بھی قرائے کا تھا اور وہ لوگ سارا جہیز کا سامان لے ان لوٹ کر چلے گئے ہیں اور ان کا یہی کام تھا یہ سن کر حسنہ کے پیروں تلے سے زمین نکل آتی ہے اور وہ خوب روتی دھوتی ہے اور پھر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی ہے اور آئیشہ سے یہی کہتی ہے کہ یہ مجھے میرے کیئے کی سزا ملی ہے کیونکہ میں نے شرچینہ کا رشتہ دوروایا تھا اور میں اپنے اس رویے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اصل میں انسان کے جو گردار ہے اور اس کے اخلاق اس کی حیثیت ہوتی ہے آئیشہ جب یہ سنتی ہے کہ حسنہ نے اس کی بیٹی کا رشتہ دوروایا تھا تو وہ بھی کافی زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے لیکن حسنہ اپنی نانت آئیشہ سے خوب مافیا مانگتی ہے اور پھر آئیشہ جو ہے وہ حسنہ کو ماف کر دیتی ہے اور حسنہ کا شہر اسے آ کر یہی کہتا ہے کہ تم نے آئیشہ سے تو مافی مانگ لی ہے اور سب سے مافی مانگ لی ہے آپ جا کر خدا کی حضور بھی مافی مانگو اور پھر حسنہ کی اگل وہ ٹھکانے آ جاتی ہے جب اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا برا ہوا ہوتا ہے